اس موڈیول میں ہم ایک اور اہم invertebrate animals کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے مولسکنز مولسکنز جو ہیں ان کے کیا کریکٹرسٹک پیچرز ہیں اور ان کا باقی animals کے ساتھ کیا ریلیشنشپ مولس جو ہیں پروٹوسٹومز ہیں ان کی similarities جو ہیں اگر ہم embryological conditions ان کی development دیکھیں تو مولسکنز کی اور پروٹوسومز کی بہت زیادہ similarities ہیں ان کی انیلیڈز جو کہ segmented worms ہیں ان کے ساتھ بھی کافی زیادہ similarities ہیں کچھ embryological stages کے اندر for example ان کا لاروہ جو ہے جس کو ہم ٹروکوفور لاروہ کہیں گے وہ مولسک اور انیلیڈز کے لاروے کے اندر بہت زیادہ resemblers ہیں کچھ structures جو کہ adult bodies کے اندر ہمیں ملیں گے وہ بھی پولسکا اور انیلیڈز کے اندر common ہیں مثال کے طور پر excretory organs ان کے ساتھ ducts they are similar both in molests as well as in انیلیڈز even though زیادہ تر zoologist جو ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پروٹوسومز کی affiliation جو ہے مولسک کے ساتھ زیادہ ہے انیلیڈز کے ساتھ کام ہے اب relationship جو ہے ملسکا کے درمیان پروٹوسومز کے درمیان انیلیڈز کے درمیان یہ ہمیں ان کی evolutionary history کے بارے میں بھی بڑی clear cut example provide کرتا ہے ان کے اندر solome کی origin کیسے ہوئی ملسکا کے اندر اس کے لیے بہت زیادہ hypothesis ہے لیکن ہم دو hypothesis کو زیادہ focus کریں گے اب یہ hypothesis ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ان کے اندر triploblastic larva ہے اس کا کیا relationship ہے اب ایک hypothesis جو ہے اس کو ہم کہیں گے chesiosyl hypothesis یہ hypothesis ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو میزو ڈرم کا ملسکا transformation کے ساتھ کے اندر pattern ہے وہ کس طرح سے derive ہوا اب اس میں ہم یہ دیکھ دیتے ہیں کہ پروٹوسومز کے اندر میزو ڈرم کی formation کس طرح سے ہوئی میزو ڈرم نارمالی وہ جھلی سی ہے جو کہ ایکٹو ڈرم اور انڈرڈرم کے درمیان جو area ہے اس کو fill کرتی ہے اب سلوم جو ہے کیسے rise ہوگا اس theory کے مطابق جب میزو ڈرم سپلیٹ کرے گا تو سلوم جو ہے وہ arise ہوگا اب سلوم جو کہ اس طریقے سے بنے گا وہ ہمیں یہ بتائے گا کہ جو میزو ڈرمالی ڈرائیب ٹوشیوز ہیں they would have been preceded the سلوم ان ڈائیگرام میں آپ دیکھیں اسیلومیٹ کلیٹ ورمز سوڈو سیلومیٹ راؤنڈ ورمز سیلومیٹس اب ملسکا جو ہے ملسکا انیلیڈا آرترو پوڈا ایک آئینو ڈرمیٹا کوڈ ڈیٹا جو کہ ہائر فائلہ ہیں they are in سیلومیٹ اب ہم نے ملسکا کو ملسکا کے اندر یہ دیکھا کہ جو میزو ڈرم ہے یہ سپلیٹ ہوا اور اس کے سپلیٹ ہونے سے جو ہے وہ پھر سیلوم کی formation ہوئی تو اس طریقے کو ہم کہیں گے چیزیو سل ہائپوٹسز اب یہ ہائپوٹسز ٹریپلو بلاسٹک اسیلومیٹ باڈی کے اندر بہت زیادہ ہمیں نظر آئے گی اب دوسری ہائپوٹسز جو کہ میزو ڈرم کی فارمیشن کو ایکسپلین کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹیرو سل ہائپوٹسز اب انٹیرو ہائپوٹسز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو سلوم ہے that has been arising as an pouch like یا out pocketing structure from the primitive gut tract اب یہ ہائپوٹسز میں سلوم کی فارمیشن جو ہے یہ زیادہ تر مولس کو ڈیٹیوریو سٹرمز کے ساتھ لنک کرتی ہے اور یہ امپلیکیشن اس ہائپوٹسز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میزو ڈرم اور سلوم دونوں کی origin جو ہے وہ gut سے ہے اور gut جو ہے from gut of the diploblastic animal اب اگر ہم یہ suppose کر لیں کہ ان دونوں ہائپوٹسز میں سے کونسی ہائپوٹسز درست ہے تو ہمیں جو second والی ہائپوٹسز ہے اسیلومیٹ باڈی فارم جو کہ gut سے بنی ہے وہ زیادہ ہمیں true لگتی ہے اس کے اندر زیادہ closely related features ہیں جو کہ مولس کی adult body کے اندر موجود ہیں unfortunately zoologist ان دونوں ہائپوٹسز میں سے کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے کیونکہ کچھ features پہلی ہائپوٹسز کے ساتھ tally کرتے ہیں اور کچھ features جو ہے وہ second ہائپوٹسز کے ساتھ tally کریں گے لہٰذا zoologist مولسکن کے case میں یہ believe کرتے ہیں کہ سیلوم that might have arisen more than once in different evolutionary forms اور اس کی وجہ سے ایک explanation کو ہم درست قرار نہیں دے سکتے دونوں کے اندر کچھ باتیں کافی حد تک درست نظر آتی ہیں موسیقی موسیقی